موسیقی وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے ترقیاتی کاموں کے لیے بند خزانوں کا موں کھول دیا صوبہ سندھ کے چار ہزار ایک سو اٹھاون جاری یا نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سندھ حکومت نے دو سو آٹھ آشاریا ایک ایک تین بلین روپے کے فروزن فنڈ جاری کر دیے ہیں اس سال ستمبر میں یہ فنڈ سیلاب کے بدترین صورتحال سے نمٹنے کی نیت سے فریز کر دیے گئے تھے یہ فنڈ مختلف محکموں میں جاری رکے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کے اثر نو شروع ہونے کا باعث بنیں گے سندھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمن سید حسن نقوی نے ان منصوبوں پر لگنے والی رکوم کی تفصیلات وزیر اعلی سندھ کو بتائیں معلوم ہوا ہے کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کی بہالی کے لیے تین سو چھتیس ملین روپے درکار ہیں جو سندھ حکومت ورڈ بینک اور دیگر ڈونر ایجنسی سمیت اپنے وسائل سے پورے کر رہی ہے سٹار نیوز اینڈ ویوز کراچی پاکستان کا سب سے بڑا پروپرٹی نیوز 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 سٹار نیوز این ویوز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں زرہ جلدی